مزکار دوستوں آپ کو اگر کبوتر کا لقوات ٹھیک کرنا ہے تو آپ لوگ صحیح ویڈیو پر آئے ہو جی ہاں دوستوں حالانکہ ایسے سارے بہت سارے ویڈیو ملیں گے آپ کو یوٹیوب پر پر کوئی اچھا سا طریقہ دیسی علاج کوئی نہیں بتا سکتا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو علاج بدانے والا ہوں اس علاج سے میں نے اپنے کبوتروں کو ٹھیک کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے اور ہر کوئی کرتا ہے وہ علاج کونسا ہے اس سے پہلے ایک ضروری بات ہے کبوتر کو دانہ پانی کرانے کے بعد ہی وہ علاج کرنا ہے اگر آپ لوگ کبوتر کو دانہ پانی نہیں کراؤ گے سیدھا اس کے اندر گوڑی ڈالو گے تو وہ کبوتر مر جائے گا ٹھیک ہے دوستوں یہ ریلیٹی بات ہے اور یہ حقیقت ہے اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرو گے دانہ نہیں کھلاو گے سیدھی ٹیپلیٹ دھو گے تو کبوتر آپ کا مر جائے گا تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کبوتر کو دانہ پانی کرانا ہے دانہ پانی پیٹ وغیرہ پھول کرانے کے بعد آپ کو یہ علاج کرنا ہے علاج کرنا کیا ہے اور ایک بات کبوتر جو بیمار ہو جاتا ہے یا پھر لکمے میں آ جاتا ہے تو اپنے لوٹ سے اس کو نکالو اور کئی دوسری جگہ پر سپٹ کرو تاکہ اس کے کبوتروں کے ساتھ باقی ہمارے کبوتر رہتے ہیں ان میں کوئی بیماری نہیں پھیلے گی جی ہاں دوستوں تو وہ علاج کیا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ ٹیبلیٹ دیکھ سکتے ہو یہ نیروبین کی ٹیبلیٹ ہے اگر آپ کا چھوٹا کبوتر رہی پٹھا ہے تو اس کو آدھی دینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا بڑا کبوتر ہے تو اس کے دو ٹکڑے کرو اور اس سے پوری دے دو ٹھیک ہے پہلے دانہ پانی کرانا اس کے بعد وہ دینا اور دیسی علاج ہے اس کے ساتھ آتا ہے دیسی علاج ہے لسن جیسے ہی آپ کو ٹھوٹو دیکھ سکتے ہو اس کے ٹکڑے دو لینے چھوٹے سے ٹھیک ہے تاکہ کبوتر کے موں میں آرام سے آ جائے تو کبوتر کے موں فارو اس کے اندر ڈالو ٹھیک ہے دو لسن کے ٹکڑے کھلانے ہیں اور یہ نیروبین کی ٹیبلیٹ ہے پوری دینی ہے اگر بڑا کبوتر ہے تو پوری دینی ہے چھوٹا پٹھا ہے تو اس کو ایک ٹکڑا دینا ہے اور دو ٹکڑے کر کے بڑے کبوتر کو کھلا دو اس سے پہلے یہ ایک ضروری بات ہے کبوتر کو دانہ پانی کرانے کے بعد یہ علاج کریں ورنہا آپ کا کبوتر لقوے میں ہوگا اور بیمار ہوگا پھر بھی مر جائے گا ٹھیک کوئی اس کا علاج ہے نہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹرک میں نے آزمائی ہوئی ہے اور کبوتروں کا بہت سارا ایکسپیرینس ہے کبوتروں سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں کو چاہیے تو کومنٹ کریں